اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس این افریدی سپیکس اتاتارڑ اور مسٹر ڈینٹونک ایک مرتبہ پھر آج اپنے وکلا کو لے کر کوٹ روم پہنچا جہاں پر عمران خان صاحب کا کیس تو شخانہ کا ہمائیہ دلاور کے ساتھ لگا ہوا تھا ناظرین مسلمی قلون کی یہ عادت ہے ہمیشہ سے عدالتوں پر حملے کرتے چلے آئے ہیں 297 میں انہوں نے چیف چیسٹس سجاد علی شاہ کی اوپر بھی اٹیک کیا اور وہاں پر ان کو ڈنڈے مار کر سپریم کورٹ سے انہوں نے بگایا تھا ناظرین اتاتارڑ کے کورٹ آنے کا مقصد یہ ہے کہ جج ہمائیہ دلاور کی اوپر دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ عمران خان صاحب کو نہ اہل کر دے اور جلد از جلد اس تو شخانہ کیس کا فیصلہ سنائیں دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو وقلا ہے اور صحافی ہے انہوں نے اتاتارڑ کو خوب ڈانٹا اور ان کو کہا کہ آپ کا یہاں پر کیا کام ہے آپ اس کیس میں نہ مدی ہے نہ وکیل ہیں تو پھر آپ اپنے غنڈوں کو کیوں یہاں پر لے کر آتے ہیں اور دنگا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اچ سردار لطیف کوسا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ مسلمی گنین کا جج حماید دلاور کی اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اور ان کی اوپر بار بار دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جلد اس جلد عمران خان صاحب کو اس کیس میں نہ اہل کر دے اور یہی وجہ ہے کہ یہ دوسری بار ہے کہ یہ اتاتارڑ خود عمران خان صاحب کی سماعت کے دوران اپنے مقلاع کو لے کر حاضر ہو جاتا ہے ناظرین اتاتارڑ کی اس فیل کی اوپر آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ بکس میں اپنی رائے ضرور دیں میڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینلز پرنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولی سر سر یہ کوٹ روم ہے آپ کے وکلا یہاں پر رولا جانے سر یہ سامنے پڑھیں سر یہ سر آپ اگنی